مہرمی بس کیانہ سب رہا ہوں م اللہ علیہ وسلم میں ایسے آپ کا سو گئے تھے میرے پیارے بچوں میں آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہوں آہ مہرمی بچوں میں ایک پر سامنے پر پر اس کا پرسک ہوں اور آہ کے سامنے پر قابلر سے ساتھ فیکٹ پرپجنٹ فرفیکٹ میں خواہرمی بچوں میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں اس کو آپ stillے سنیں میرے پیارے بچوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ میرا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بینا پچھلے والے ویڈیو دیکھیں بینا آپ اس ویڈیو کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ میرے پچھلے ویڈیو کو بھی دیکھیں اور صحیح صحیح طریقے سے فنڈمنٹل کلاس کو دیکھیں ٹینز کے جو پارٹس شوٹے بھی ان کو دیکھیں اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیں تب آپ کو میرا کلاس سمجھ میں آ جائیں گے اس کے بعد پھر جو اگلا ویڈیوز کے لیے آپ انتظار کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور دوسرے سے سیر کریں گے ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں اگر آپ انگریجی سکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور کوپی کلم لے کے جب بھی آپ پڑھنے کے لیے میرا ویڈیوز پلے کریں کوپی کلم لے کے بیٹھ جائیں اور بس اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیں اور جو بھی کوسنس ہو جو بھی پراؤلم ہو آپ میرے چینل پہ جائیں یوٹیوب چینل پہ جا کے میرے کومنٹ باکس پہ جائیں اور مجھے کومنٹ کریں ٹھیک ہے چلو پھر دیکھتا ہوں اگلا ویڈیوز میرا کیا ہے دیکھتے ہیں پرزنٹ پرفیکٹ کیا لکھیں گے پرزنٹ پرفیکٹ پرزنٹ پرفیکٹ یہ پرزنٹ پرفیکٹ ہے کیا پہچان میں کیا کریں گے پرزنٹ پرزنٹ کا مطلب ہے جو ہے لگا ہوا ہونا چاہیے پرفیکٹ ہے مطلب جو بچ چکی ہو ٹھیک ہے اس کنڈیشن میں بھی کر سکتے ہیں یا اس کا پہچان کر سکتے ہیں چکا پلس ہے ہو مو لگا ہوا ہو یا چلو چکا چکی چکی ہے ایسے کر سکتے ہیں رول کیا ہے ان کا رول ہے سبزٹ پلس ہیز یا ہیز پلس بھاب تھری پلس اوبزٹ یہ ان کی پہسان ہیں آہ ساری رولز ہیں کیا سبزٹ پلس ہیز یا ہیز پلس بھاب تھری پلس اوبزٹ یا ان کی رولز ہیں سٹرکچرز ہیں لیکن اگر آپ کو یہ بات کہہ دی جائے کچھ سینٹنس ایسے ہیں اس میں سمجھنے کی چلو ہم اس کے بار میں آگے شرچ کرتے ہیں پہلے ہم اسے وہ سیمپل ہی دیکھتے ہیں میری پیار بیچھو دیکھتے ہیں چکا ہے چکی ہیں چکی ہیں یا ہے یہ ہے یہ ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے رول کا سبزٹ پلس ہے جہا ہے پلس بھاب تھری پلس اوبزٹ اس کا کچھ سینٹنس دیکھ لوں میں میں تازمہل دیکھ چکا ہوں وہ کھانا نہیں کھائی ہے کیا آپ اسے بلائے ہیں کیا رامو پٹنہ سے لوٹ چکا ہے آپ کب اس گھر کو بیچ چکے ہیں میں پچھلے سال پرکشا کر چکا ہوں یہ اچھے سنٹنس آپ کے سامنے میرے پیارے بچے اس کو میں باری باری سے ایک ایک کر کے دیکھوں گا میں تازمہل دیکھ چکا ہوں میں تازمہل دیکھ چکا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ سنٹنس میں سبزٹ کون ہے میں اور میں کہاں انگریزی آئی آئی دے دیجی آئی دیجی آئی دیکھا ہوں ہی آئی دیکھا ہے ہی آئی دیکھا ہوں آئی دیکھا ہوں کر لیجی کس کے ساتھ ہی سی اٹ اور سنگلر ناؤن کے ساتھ ہی آئی وی یو دے اور پلورل ناؤن آئی دیکھا ہوں محل سنٹنس کمپلیٹ اب ایک بات آتی ہے کہ میرے بچے آپ اس جگہ پہ یہ جو سین ہے اس سین کے جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں بزیٹ کیا کر سکتے ہیں بزیٹ کبھی یو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سنٹنس ہے وہ کھانا نہیں کھائی ہے وہ کھانا نہیں کھائی ہے یہاں پہ ہو جائے گا وہ کھانا نہیں کھائی ہے تو وہ کنگریزی سی ہو جائے گی کھائی ہے لگا ہوا ہے تو سی سی کے ساتھ کیا دیں گے ہیز آپ کہتا نہیں نہیں لگا ہوا ہے تو نہیں کے ساتھ کیا دیں گے ناٹ اٹن یا ٹیکن فوڈ کر سکتے ہیں آپ دونوں میں سے کوئی ایک دے دیجئے جو دینا چاہتے ہیں آپ چاہے چاہے آپ اس کو دیجئے یا اس کو دیجئے جو دیں گے وہ اسے ہی ہے اس کے بعد کیا کہتا کیا آپ اسے بلائے ہیں یا تو کیا آپ نے اسے بلائے ہیں ایسا بھی کہ سکتے ہیں تو کیا آپ اسے بلائے ہیں تو یہاں پہ ایسنو کوشن اور ایسنو کوشن میں ہلپنگ بھر سے شروع ہوگا ہلپنگ بھر بھائی جہب ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو دینا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کس میں سبجٹ کون ہے تو سبجٹ یہاں پہ یو ہے اور یو کے ساتھ کیا دیں گے یو کے ساتھ کیا دیں گے ہے تو یہاں پہ دینا ہوگا ہے کیا دیں گے ہے اب ہے یو اس کے بعد کہتا ہے بلانا بلانے کا ہوتا ہے کال کال کا کال اور کسے بلائے ہیں کہتے اسے اسے کا ہم یہاں تک بات سمجھ با گئے دوسرا ہے کیا رامو پٹنا سے لوٹ چکا ہے یہ بھی اس نو کوشن ہے تو یہ بھی اس نو کوشن ہے تو یہ بھی ہلپنگ بھر سے شروع ہوگا لیکن ہلپنگ بھر بھی یہاں ہیز یا ہیب ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا سبجٹ کون ہی یہاں پہ تو رامو رامو جب سبجٹ ہے تو یہاں پہ رامو کیا ہے گا کوئی نام ہوگا سنگلر تو ہیز کا یوز کریں گے تو کیا دیں گے ہیز رامو اب کتاب پٹنا سے لوٹنا تو لوٹنے کا انگریز کیا ہوتا ہے کم بیک کان سے فروم اب یہاں پہ کم بیک کم بیک یہاں پہ بھاب تھری کے لئے یوز کیا جس کو کم 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 کا بھر ون بھی کم ہوتا ہے اور بھاب تھری بھی کم ہوتا ہے اس لئے کم بیک یہاں پہ بھاب تھری کا یوز ہوا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہتا ہے آپ کب اس گھر کو بیچ چکے ہیں اب یہ ڈبل اچ کوشن ہو گیا اور یہاں پہ کب کیا ہے ڈبل اچ ورڈ ہے تو سب سے پہلے ہم کب کنگریزی وین دے دیتے ہیں وین اب یہاں پہ اس کے بعد ہیلپنگ بھر آئے گا لیکن ہیلپنگ بھر کس کا انوصار آئے گا سبزیت کا انوصار اور سبزیت کون ہے آپ آپ کنگریزی یو یو کے ساتھ کیا لگتا ہیب وین ہیب یو آ گیا اب اس کے بعد بیچنا بیچنے کا نوٹ نہیں ہے تو دیکھیں گے بیچنے کا سیل سیل کا سول اور کس گھر کو اس گھر کو دیس ہاؤس مطلب وین آپ کب اس گھر کو بیچ چکے ہیں اور دوسرا ہے میں پچھلے سال پریچھا پاس کر چکا ہوں اب اس سنٹنس میں میرے پیارے بچے اس سنٹنس میں دیکھیں گے ہم نے تو لکھا پرجن پرفیکٹ میں لیکن آپ کا کنفیوزن پیدا کرنے کے لئے آپ کو کچھ بتانے کے لئے اس سنٹنس کو میں نے یہاں لکھا کیونکہ پرجن پرفیکٹ کا پہچان ہے چکا ہے اور یہاں پہ بھی چکا ہے لگا ہوا ہے تو کیا آپ اس کو پرجن پرفیکٹ میں بنائیں گے کیونکہ اگر میں یہاں نہیں بتاؤ تو آپ سے آئید اس کو پرجن پرفیکٹ میں بنا لیں گے تو گرامر یوز آف ٹینٹس میں کہتا ہے یوز آف ٹینٹس میں کس میں یوز آف ٹینٹس میں میں اگلا جو پارٹس ڈالوں گا پرجنٹ یہ سمپل ہی جب ختم کر کے تو یوز آف ٹینٹس پڑھاؤں گا تو اس میں لکھا ہے یوز آف ٹینٹس میں کیا کہ اگر کسی ہندی سنٹس میں چکا ہے چکے ہیں یا ہے یہ ہے یہ ہے لگا ہوا ہو اور اس میں پاسٹ ٹائم ایکسپریسنگ وارڈ یا پاسٹ ایڈو آف ٹائم کا یوز کیا گیا ہو تو اس سنٹس کو پرجن پرفیکٹ میں نہیں لگ سکتے پرجن پرفیکٹ میں نہیں لگ سکتے اب بولے سر پرجن پرفیکٹ میں کیوں نہیں لی سکتے جو کہ اس کے اندر چکا ہے چکی ہے لگا ہوا ہاں ہے گرامر کہتی ہے کہ چکا ہے چکی ہے لگا ہوا رہے گا لیکن اس کے اگر انت میں past time expressing word کا use کیا گیا ہو تو اسے پرجن پرفیکٹ میں نہیں لکھے اس میں لکھیں گے simple past میں لکھیں گے simple past میں تو ہم اس سنٹنس کو اگر اس طرح سے بنا دیں کہ میں پچھلے سال پر اچھا پاس کر چکا ہوں I have past the exam last year تو سنٹنس کیا ہو جاگا wrong ہو جاگا یہ سنٹنس گلت ہو جاگا لیکن آپ اس کو ایسے لکھیں I grammar کے انصار I passed the exam یہ سنٹنس سے ہی ہوگا میرے پیارے بچوں اس سنٹنس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے I have passed the examination last year یا exam last year یہ سنٹنس یہاں wrong ہے اس لئے کیونکہ یہاں پہ present perfect کا use کیا تو آپ کا دماغ میں میں نے کہا کہ چکا ہے چکی ہے رہے اسے کوئی مطلب نہیں اگر اس کے اندر ان کے ساتھ اگر پچھلے سال پچھلے last year last month last day ago yesterday اس سب کا word کا use اگر کیا گیا ہو تو اسے پرجن پرفیکٹ میں نہیں بنائیں گے بلکہ اسے سیمپل پاسٹ میں بنائیں گے اور سیمپل پاسٹ کا رول ہے سبجٹ پلس بھاوٹو پلس اوپسٹ اور یہاں پہ سبجٹ I passed the exam last year میرے پیارے بچوں نیچے والا سنٹنس صحیح ہے اور یہ والا جو اوپر والا سنٹنس یہ wrong ہے میرے پیارے بچوں سمجھ بائیں آپ کو آگے سمجھ میں بس آج میرا present perfect یہی تک سماپت کرتا ہوں میں اور میرے پیارے بچوں اگر آپ میرے کلاس سے میرے یوٹیوب چینل سے انگلی جیس سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے سے سیر بھی کریں ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں کیونکہ آپ کے سیر کرنے سے ہو سکتا ہے ان بچوں کو جو بچی کے ضرورت ہے جو بچوں کو نیڈ ہے انگلی جیس سکھنے کی بہت ہی ضرورت ہے انگلی جیس سکھنے کی ان بچوں تک یہ میسیز پہنچے اور آپ جیس طرح سے میری چینل سے انگلی جیس سیکھ رہے ہیں اسی طرح سے دوسرے بچوں کو بھی اس کا فائدہ مل جائے اسے کے ساتھ اپنے بات کو سمات کرتا ہوں بائی بائی تینکیو